ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں اگر آپ کو بتائیں گے بھارات اور آسٹریلیا کے بیچ میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل کے مقابلے میں جو ڈربن میں ہوا تھا دوہزار سات کے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار بیز میں جس میں پہلے بلے بازی کرنے دریف بھارٹی ڈیم پہلے بلے بازی کرتے ہو گو گتم گھ بن بھی چوبی سنoysہ بنا کر آوٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد ٹھیک سہواگ بھی آؤٹ ہو گئے تھے ماترن نورن بنا کر جس کے چندے بھارٹی ٹیم کے اوپر پریشر آ چکا تھا اور مدی کرم میں روبین اتپا بھی چونتی سنن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تب جا کر نمبر چار پر آئے تھے یوراز سنگھ دوستو زیادہ تر لوگوں نے تو یہ مقابلات دیکھائی ہوگا لیکن آج ہم ہم کو یوراز سنگھ کے پاری کے ساتھ یوراز سنگھ کے ادھیاسی کے ریکارڈوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج سنگھ کوئی بھی بلے باز توڑ نہیں پایا ہے اس مقابلے میں دوستو زیادہ یوراز سنگھ نے اس مقابلے میں تاورتوڑ بلے بازی کی تھی نمبر چار پر آ کر دوستو زیادہ یوراز سنگھ نے اس مقابلے میں پانچ گگن چمبی چھکے وہ پانچ گگن چمبی چوکے جڑے تھے یوراز سنگھ نے اس مقابلے میں دوستو تیس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی تھی اور اپنا توفانی اردشہ تک بھی پورا کیا تھا دوستو ٹی ٹوئنٹی ورل کپ میں یوراز سنگھ کو مین آف دو سیریز کا وارڈ بھی دیا گیا تھا یوراز سنگھ نے اس مقابلے میں ستر رنو کی سب سے توفانی پاری کھیلی تھی وہ بھی صرف دیس گیندوں میں دوستو اب ریکارڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوراز سنگھ کا سب سے ہائیس ٹوٹل ہے کوئی بھی نمبر چار کی کھلاڑی کے لیے آس ایک بھارتی ٹیم کا کوئی بھی نمبر چار کا کھلاڑی دوستو تینٹیس کے سٹائیگ ریٹ سے بلے بازی کر کر آؤٹ نہیں ہوا ہے دوستو یوراز سنگھ کلر کی گیند پر مائک ہسی کو کیسے دے کر آؤٹ ہوئے تھے دوستو اس سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی نمبر چار کی کھلاڑی نے پانچ چھکیا اور پانچ چوکیا آسٹریلیا کے گیند بازوں کو نہیں لگائے تھے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت کی سب سے مضبوط ٹیم ہوا کرتی تھی ویسے ٹیم کے سامنے ایک تالیس رنگ پر ہی چار وقتیں جانے کے باوجود بلے بازی کرنا کوئی معاملی بات نہیں ہے یوراز سنگھ اس وقت اخوار شیر تھے اور شیر کی طرح ہی انہوں نے بلے بازی کی دوستو مقابل میں جب یوراز سنگھ مشکل پرستیتی میں بھارتی ٹیم تھی اس مشکل پرستیتی سے یوراز سنگھ نے بھارتی ٹیم کو باہر نکال رہا تھا سمتر رن جڑے تھے صرف تیس گینوں میں پورا سٹیڈیم ڈربن کا کھڑا ہو کر دالیاں بجا رہا تھا یوراز سنگھ کی اس باری کو دیکھ کر کیونکہ اتنے لمبے چھکے آج سکھ ساؤت ایفریقہ کے میادان پر کسی نے نہیں دیکھے تھے یوراز سنگھ کی وہ باری آج بھی اندراشت ریکرگٹ میں سنے ریکشنوں سے لگی گئی ہے یوراز سنگھ کی باری کی باری کی باری بھارتی ٹیم نے 188 رن لگا دی تھے پانچ گٹی کی لقصان پر اتنے ٹارگٹ کو آسٹریلیا کی ٹیم زائر سی بات ہے پورا نہیں کر پائی کیونکہ جب یوراز سنگھ کے رن سکور بورٹ پر آتے ہیں تو کوئی ٹیم اس کا پیچھے نہیں کر پاتی اور بھارتی ٹیم نے 15 رنوں سے شاندار مقابلہ جیتا اور ایک اور بار یوراز سنگھ کو مین آب دا میچ کا آور دیا گیا اور یوراز سنگھ کی باری بھارتی ٹیم نے 2008 کا یہ ٹی 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 ورڈ کپ جیتا یوراز نہیں ہوتے تو یہ ورڈ کپ بھارتی ٹیم کبھی نہیں جین پاتی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یوراز سنگھ کو بھارتی ٹیم میں آج بھی جگہ ملنی چاہیے نہیں اس کا چوب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو سانگیوں تو ایک دن سے لائک کریں اور سیکرٹ کی حبوری نمچہ سسکرائب کریں لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کو بھی یوراز سنگھی اور ایسی ہی چٹ پٹی خبریں جاننے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی یوراز سنگھ سے جڑی اتحاسک باریوں کی ویڈیو ہیں تو آپ وہ بھی ہمارے چینل پر دیکھیں